دن کے دائی جے دن کے سپاہی جے امن کے زمان جے امن کے رائے اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاظ سلام علی عبادی اللہی مصطفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو و مبین صدق اللہ علیہ وسلم قابل صدق احترام بھائیو بزرگو رعزی الساتھیوں اللہ جل جلالہ وعما نوالہو نے ہم سب کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چند چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں اگر کسی کے پاس قیسہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے اور اچھے کاروبار ہیں تو نعمت سمجھتے ہیں اچھا مکان ہے اس کو نعمت سمجھتے ہیں میرے بھائیوں یقینا یہ بھی نعمت ہے لیکن حقیقی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کسی کو ایک سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سبحان اللہ کہنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو ایک سبحان اللہ کہنے کا کسی کو موقع مل جائے تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے بل افت ایک مرتبہ حضرت السلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا ہوا میں اللہ نے عجیب حکومت ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ تخت پر بیٹھ کر ان کا سفر ہوتا تھا ہوا میں تو ایک شخص کی نگاہ پڑی ان کے تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جا رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت اتا فرمائی بس اس کا وہ کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن لیا اللہ نے وہ بات ان تک پہنچائی انہوں نے تخت اتارا اور اس شخص سے کہا تم نے کیا کہا وہ گھورا گیا کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی بس میں نے یہ کہا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت اتا فرمائی ہے سبحان اللہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری جو حکومت ہے اور یہ جو مقام اللہ نے مجھے اتا فرمایا ہے کہ میرا تخت و ہوا میں چل رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن تیرا سبحان اللہ کہنا باقی رہے گا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہمیت بتلائی کہ ایک سبحان اللہ کی اہمیت کیا ہے یہ جو سلطنت اور یہ جو حکومت اللہ نے مجھے اتا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر سبحان اللہ کا کہنا ہے تو کسی کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جائے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے اس کو بس اللہ کا نام لینا اس کو نصیب ہو جائے یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کسی کو نماز کی توفیق مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے اگر آپ کو اللہ نے دین پر چلنے کی سعادت دی ہے اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں بھائی و ظاہری اعتبار سے یہ سب ختم ہوگی موت پر سب ختم ہو جائے گی لیکن بندہ جو نیکی کا کام کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے ذکر کرتا ہے دین پر چلتا ہے تو یہ نعمت ایسی ہے جو قبر میں اس کے ساتھ جائے گی کتنی بڑی نعمت ہے دنیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے مقدر میں اللہ نے جتنا لکھا ہے اس کو وہ ملے گا وہ مر ہی نہیں سکتا چاہے وہ محنت کرے نہ کرے کم کرے زیادہ کرے اللہ نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا اس سے پہلے وہ مر نہیں سکتا ہے لیکن زندگی میں جو نیک عامال کیت ہیں یہ میرے بھائیوں اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نام لینے کی توفیر دے کسی کو نواز پڑھنے کی توفیر دے دین پر چلنے کی سعادت دیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک انسان کو کچھ نہ ملے اور اللہ کی عبادت کی توفیر مل جائے اللہ کا تقوی اس کے زندگی کے اندر ہو یہ اللہ کو پہچانتا ہو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے الحمدللہ جمعہ کا دن ہے ہم سب مسجد میں آگئے ہیں اور اتمنان سے ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں اب نماز پڑھیں گے بتاؤ یہ اللہ کی معمولی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت دی آفیت دی تب جا کر ہم اپنے مصروفیت سے نکل کر یہاں چل کر آئے اپنے گھر سے نکل کر یہاں آئے ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دواخانوں میں پڑھے ہوئے جو ہماری عمر کے ہیں اللہ چاہتے تو ہم کو بھی بیمار کر دیتے کیا کبھی اس نعمت کا حساس ہم کو ہوتا ہے کہ اللہ نے اتمنان کی زندگی دی سکون دیا کچھ نہیں دیا لیکن زندگی میں اتمنان ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے صحت نہیں ہے بیماریاں ہیں پریشان حال رہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بتاؤ میرے بھائیو کیا کرے گا وہ پیسوں کو لے کر مال کو لے کر تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے صحت دی عافیت دی اور الحمدللہ ہم چل کر اپنے مصروفیت سے نکر کر اللہ کے گھر میں آئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں پوری صحت کے ساتھ اللہ نے عافیت بھی عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کی مصیبتوں میں پسے ہوئے اللہ چاہتے تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دیتے لیکن اللہ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی کوئی ٹنشن نہیں ہے عافیت ہے صحت ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کو نعمت تصور کرتے ہی نہیں ہیں اگر ہم سوچیں نہ واقعیتاً میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو صحت مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اسی اعتبار سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایک مہینہ ہمیں دینے والے ہیں رمضان مبارک کی شکل میں گدشتہ جمعہ میں ہم نے بتلایا تھا کہ اس مہینے کی تیاری کیسی کرنی ہے اب وہ مہینے کا استغبال کیسے کرنا ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے گدشتہ جمعہ میں بتایا تھا اگر اللہ تعالی یعنی ہمیں زندگی دے اور آنے والا رمضان ہمارے مقدر میں ہوں تو پھر ان آزائیم کے ساتھ ان ارادوں کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک میں پہنچنا ہے قدم رکھنا ہے اب ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک آئیں گے اور رمضان مبارک کا مہینہ تو نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے نیکیوں کا نیکیوں کے کمانے کا ایک موقع اللہ کی طرف سے رمضان مبارک میں ایمان والوں کو دیا جاتا ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ رمضان مبارک میں کسی کو یعنی وہ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق مل جائے روزوں کے رکھنے کی توفیق مل جائے اور رمضان مبارک میں کسی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے تو اس کی تیاری کیسے ہو اس کا استقبال کیسے ہو ہم نے گرشتہ جمعہ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا رمضان مبارک کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں یعنی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کی ان کی عبادتیں اچھی طرح ہوں اور ان کے اعمال خراب نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرما دیا کہ رمضان میں شیعتین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں یہاں تک ہماری بات آئی تھی گرشتہ جمعہ میں شیعتین قید ہو جاتے ہیں پھر اس پر سے ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ اس کے باوجود لوگ رمضان میں عبادتیں نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ نمازیں نہیں پڑتے ہیں اس میں باوجود بہت سارے لوگ روزیں نہیں رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ شیطان تو قید ہے پھر ان کو کم بھیکاتا ہے تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ سال بھر جو شیطان انسان کو بھیکاتا ہے تو اس کا اثر وہ باقی رہتا ہے رمضان میں بھی تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس اثر کو بھی ختم کرنا ہے دعاوں کے ذریعے دعاوں کے ذریعے کہ اللہ شیطان نے جو مجھے بھیکایا ہے اب وہ اثر میرا رمضان میں باقی نہ رہے بندہ جب اللہ سے اس کو مانگے گا اور شیطان کی پناہ مانگے گا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ضرور ختم کر دیں گے تو یہ شیطان جو ہے نا میرے بھائیوں مارے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم ہمارا جو دشمن ہوتا ہے اس سے ہم چوکن نہ رہتے ہیں اس سے چوکن نہ رہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے دشمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا بھلانی چاہتا ہے یہ ہمارا نقصان چاہتا ہے تو اس سے ہم بچتے ہیں اس سے ہم درتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے ہے نا اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو بتاؤ اس سے ہم کو کتنا ڈرنا چاہئے اور یاد رکھنا میرے بھائیوں شیطان ہمارے جان کا بھی دشمن نہیں ہے اور شیطان ہمارے مال کا بھی دشمن نہیں ہے شیطان تو ہمارے ایمان اور اعمال کا دشمن ہے اس کو مالدار سے کوئی دشمن ہی نہیں اس کو عہدے والے سے کوئی دشمن ہی نہیں اس کو دنیا کے بڑے آدمے سے کوئی دشمنی نہیں بس اس کی دشمنی تو صرف ایمان والوں سے ہے اس کی دشمنی تو صرف عامال والوں سے ہے کہ کیسے ان کا ایمان خراب ہو جائے اور کیسے ان کے عامال خراب ہو جائے پہلی کوشش تو شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل ہی نہ کرے اور عمل کر بھی لے تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو عامال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح سے ہم نے یہ بات بتائی تھی بدشتہ جمع میں کہ بات شیطان یہ تو اس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا ایک وقت تو وہ تھا کہ یہ فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا یہ جنت میں تھا اللہ نے اس کو زبردست علم آتا فرمایا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس بات کا غصہ ہے کہ مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اب میں اولاد آدم کو جنت میں جانی نہیں دوں گا جیسے مجھے جنت سے نکالا گیا میں بھی اب آدم علیہ السلام کے اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا اللہ سے اجازت مانگی جیسے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے مجھے اس بات کی آپ اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے بندوں کو بہکا ہوں اللہ نے اجازت دے دی لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے وہ تیرے جان میں کبھی بھی نہیں پھسیں گے کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے اور جو آدمی جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ اس کی رہبری کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کو بھیکاتا ہے یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن اللہ نے میری مدد اس کے مقابلے میں یہ فرمائی ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ ایمان لا چکا ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے اس لیے وہ غلط راہ پر مجھے نہیں ڈال سکتا تو جب نبی کے ساتھ بھی شیطان ہے تو بتاؤ ہم اور آپ کون ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کب کیسے کس کو اپنی جال میں فسائے گا اور گمراہی کے کس گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو اس پر اور پھر ایک کوشش تو یہ ہوتی کہ وہ کوئی نیک کام نہ کرے اچھا کام نہ کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہو اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر بندہ پھر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بڑے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یہ بڑا عمل نہ کرے چھوٹا عمل کر لے تاکہ بڑا عمل کرے گا تو پھر ذواب زیادہ ملے گا اللہ کی قربت زیادہ ملے گی اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوگی اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی تو جنت اس کے لئے پکی ہو جائے گی اس کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جنت سے روکے تو کیا کرتا ہے چھوٹے بڑے کام سے روک کر چھوٹے کام میں لگا دیتا ہے ایک اللہ والی کی تحجد چھوٹ گئی اب جب صبح وہ اٹھے فجر کے لئے تو دن بھر اللہ کے سامنے روتے رہے گڑ گڑاتے رہے افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ آج تحجد چھوٹ گئی تحجد کے چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے دیندار اور دنیا دار میں یہ فرق ہوتا ہے نیکی کا کام چھوٹنا دیندار کے لئے نقصان کا سبب بنتا ہے جیسے دنیا دار کا جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا میرا نقصان ہو گیا دو پیسے کا نقصان انسان برداشت نہیں کرتا ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے تو اس پر ان کو افسوس ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے رونے لگے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ یہ کس بات کس چیز کی وجہ سے کیا نہ ہو سکت تھی کہ جس کی وجہ سے میری تحجد چھوٹ گئی اب یہ دن بر روتے رہے اور رات میں پھر تحجد میں اٹھنی کی نیئے سے سو گئے اب رات میں سو گئے شیطان نے آ کر تحجد میں اٹھا دیا ان اللہ والوں کو یہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تُو کون ہے کہا کہ میں شیطان ہوں کہا کہ شیطان بھی کسی کو تحجد کی نماز کے لئے اٹھاتا ہے کہا کہ یثیناً میں شیطان ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ وہ نیک عمل کرے نمازیں پڑے تحجد پڑے اور خاص طور سے میں اس عمل سے زیادہ روکتا ہوں جس عمل کے ذریعے بندے کو اللہ کی قربت زیادہ ملتی ہے تو تحجد کے ذریعے تو بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا یہ اللہ کا خصوصی بندہ بن جاتا ہے اللہ کا مقصوص بندہ بن جاتا ہے جو تحجد کا احتمام کرتا ہے تو کہا کہ پھر تُو نے مجھے اٹھایا کیوں تو وہ کہنے لگا شیطان مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اٹھایا اس لیے کہ گدشتہ کل جو تمہاری تحجد چھوڑ گئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ہی تم کو سر پر مالش کر کے سلا دیا تھا لیکن اس کا ریکشن الٹا ہو گیا ہوا یہ کہ تم نے اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا اور اللہ کے سامنے روتے رہے تڑپتے رہے تو اللہ کو تمہارا یہ رونا اور یہ تڑپنا اور یہ افسوس کرنا اور یہ توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کئی تحجدوں کے برابر ثواب دے دیا تم کو اگر آپ ایک تحجد پڑھ لیتے تو ایک ہی تحجد کا ثواب ملتا لیکن جو تم اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑا ہے اس کی وجہ سے کئی تحجد پڑھنے کا ثواب مل گیا تو میں نے اس لیے آپ کو اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ کی تحجد چھوڑ جائے اور پھر تم اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا اور کئی تحجد کا ثواب تم کو ملے یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے بھئے اٹھو ایک ہی تحجد پڑھو ایک ہی تحجد کا ثواب لو دیکھا آپ نے یہ بڑے کام سے روکھا اور چھوٹے کام میں حالانکہ تحجد پڑھنا بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے لیکن ثواب چونکہ زیادہ مل رہا تھا تو شیطان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک مرتبہ شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے دباکہ میں شیطان کہا چاہ ارے تجھے تیری تو مجھے بہت دنوں سے تلاش تھی بلے کس سے ملاقات ہو رہی ہے شیطان سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری بھی ہوتی ہے بھئی شیطان سے ملاقات ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ذرا غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے نماز سے تو وہ شیطان تو نہیں ہے لیکن شیطان کا چیلہ ہے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کر روک رہا ہے کہ ابھی تو بیان چل رہا ہوگا حالانکہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے اللہ نے یعنی جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے اس میں بس ایک تھوڑا سا وقت تو ہوتا ہے اس میں جو بندہ اللہ سے مانتا ہے اللہ اس کو دے رہتے ہیں اب شیطان ایسا کہتا ہے کہ یہ ایک تو مسجد میں نہ جائے اگر جائے بھی تو ایسے وقت میں جائے کہ بس وہ فرض ادا کر لے اور واپس آ جائے تو ابھی تو بیان چل رہا ہوگا پھر خدبہ ہوگا اس کے بعد نہ نماز ہوگی بیان خدبہ یہ شیطان کے شرور میں نہیں ہے کہتا بھی تو نماز ہی تو پڑھنی ہے نا کہاں لکھا ہے جمعہ سے پہلے بیان سننا کہاں لکھا ہے یہ سب باتیں وقت سے پہلے مسجد بس فرض پڑھنی ہے بٹھا دے گا اور اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھی ہے دوست کریں ابھی تو بیٹھے اور ابھی تو بہت وقت ہے تو وہ جو شیطان کا چیلہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے تو بس سمجھ لینا نیکی کے کام سے اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے اگر کوئی آپ کا دوست روک رہا ہے یا کوئی شخص روک رہا ہے تو وہ شیطان کا چیلہ ہے یا کہ آپ تنہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر شیطان خود روک رہا ہے آپ کو فوراں سمجھ جانا کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے شیطان مجھے نیکی سے روک رہا ہے تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے کہاں تو شیطان ہے کہ ہاں بولے اصل میں تیرے سے ملاقات کا میں بڑا اشتیاب تھا مجھے میں بڑا ملنا چاہتا تھا بہکاتا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کام تو کر رہا ہے بڑے زمانے سے تو جو تیرے زندگی کے تجربات ہیں ذرا مختصر انداز میں اس کا نچوڑ مجھے بتا دے شیطان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ تم کو بتا دوں کہا کہ نہیں بتا دے میری خواہشیں میں سننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سارے ہوتا ہے نا بھی ایک آدمی کوئی کسی کام کرتا ہے کوئی کھیتی کرتا ہے تو آدمی کھیتی کا تجربہ کھیتی والے سے پوچھے گا نا کوئی دکاندار ہے دکان کا تجربہ دکان والے سے پوچھے گا وہ اتنے زمانے سے آپ دکان داری کر رہے ہو ماشاءاللہ اس پر آپ نے اتنا کم آیا ہے تو کیا اس کا کچھ آپ کا تجربہ بتائیے ہمیں اب شیطان کا کام بھیکانا ہے اب اس کا تجربہ جو ہے اس کا نچوڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے سننا چاہ رہے اس نے کہا چلو کوئی ایسا کوئی ملتا نہیں ہے مجھ سے اور کوئی ایسی سوالات کرتا بھی نہیں ہے آپ پوچھے بتا دیتا ہوں تین چیزیں میرے زندگی کا نچوڑ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تم صدقہ کرنے کا ارادہ کرو تو فوراں صدقہ دے دینا یہ اپنے سارے تجربات کا نچوڑ بتا رہا ہے شیطان جب تم صدقہ کرنے کا ارادہ کرو تو فوراں کر لینا ورنہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو تم نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کام تم سے بھولا دو اور تم صدقہ نہ کر سکو میری یہ کوشش ہوتی ہے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ارادہ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی مجھے کتنا کچھ صدقہ دے دینا چاہیے غریبوں کی ضرورت پورا پوری کرنی چاہیے تو جب یہ خیال آ جائے نا تو فوراں دے دینا چاہیے شیطان کہرہ یہ بات اور کہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو فوراں پورا کر لینا ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وعدہ وہ بھولا دوں اور تم وعدہ پورا نہ کر سکو میری یہ کوشش ہوتی ہے جیسے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے بھئی آدمی کے ذہن میں یہ اب ایمان والا ہے تو یہ بات تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی بس اب تو مجھے سب غلط کام چھوڑ دینا ہے میں ایمان والا ہوں اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے سب غلط کام چھوڑ دینا یہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اب جیسے ماشاءاللہ آپ بیان سن رہے ہیں اب کوئی بات ایسی آگئی اب دلی دل میں ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ بس اب تو نماز پڑھنی ہے اب تو دیندار بننا ہے اب تو زندگی میں اللہ کا خوف لانا ہے اب کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے اب یہ جو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں گویا کہ آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر تو ماشاءاللہ بیان بھی سن لیتے ہیں اور جذبات بھی بنتے ہیں دین پر چلنے کے اور نمازوں کے پڑھنے کے اور زندگی میں اللہ کا خوف لانے کے جذبات بھی بنتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم مزید سے باہر نکل جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں تو جو وعدہ جو نیکی کا خیال دل میں آ رہا ہے اور اس کے پورا کرنے کا آپ دل ہی دل میں ارادہ کر رہے ہو تو اس کو فوراً اس پر عمل کر دینا ورنہ شیطان کہتا ہے کہ میں ایسا بھولا دیتا ہوں ایسا بھولا دیتا ہوں کہ اس کو کبھی یاد ہی نہیں دیتا کہ میں نے کچھ یاد اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا اور تیسری بات شیطان نے یہ کہی کہ تنہائی میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا اس لیے کہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور عورت کی کشش وہ مرد کے دل کے اندر ڈال دیتا ہوں یہاں تک کہ ان کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہوں نامحرم کون ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے ان کو نامحرم کہتے ہیں اور جس سے شادی ہو سکتی ہے اس کو محرم کہتے ہیں اب تفصیلات کا موقع بھی ہے نہیں کیونکہ گھنٹی بھی بچ چکی ہے انشاءاللہ بقیاء اور اس سلسلے میں باتیں آئندہ جماع میں عرض کریں گے سنتوں سے فارغ ہو جائیں